اسلام علیکم تمام میل وارم فارمرز کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل کے اندر آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا ویٹ بران کے بارے میں یا گندم کے چوکر کے بارے میں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ یوز کرتا ہوں 34 کجیولا بیک سن برانڈ کا تو آپ کے علاقے میں بھی کوئی نہ کوئی اچھا سپلائر ہوگا جو چوکر سپلائے کرتا ہے یہ عام طور پر آپ کو بکروں کا جان سے چارہ ملتا ہے اس دکان سے مل جائے گا اور میں دو دو کلو کے ایسے بیک پریپیر کر دیتا ہوں اور ان کو یوز کرنے سے تین دن پہلے اگر میں نے یہ دو کلو یوز کرنا ہے تو اس کو تین دن پہلے میں فریزر کے اندر دیف فریز میں رکھ لیتا ہوں دیف فریز کرنے سے یہ فائدہ ہوتا اگر خدا نہ خاصتہ اس کے اندر کوئی مائٹس وغیرہ ہوں یا کوئی ایسے کیڑے ہوں وہ مر جاتے ہیں تو تین دن کے بعد جب آپ نکالیں گے سکتے ہیں دوسرا جو طریقہ ہے ویٹ بران کو ٹریٹ کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ہائی ہیٹ پہ اون کے اندر ہیٹ اپ کر کے پھر آپ اپنے انسیکٹ کو فیٹ کریں یعنی اپنے میل ورمز کو فیٹ کریں تو یہ میں دو دو کلو کے پریپیر کر لیتا ہوں اور اس طرح سے سیل پیک بیگ میں رکھ لیتا ہوں باقی یہ والا اس طرح سے آپ کو عام مارکٹ میں مل جائے گا تینکیو